اسلام علیکم ویلکم بیک ہاپ پھولی آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے آج کی ویڈیو ہے ویکس ہیٹر کو کلین کرنے کے بارے میں کیا ہارڈ ویکس کو ہم ایزیلی کلین کر سکتے ہیں یا نہیں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھے گا آپ کے سارے سوالوں کا جواب مل جائیں گے میں اپنے ہیٹر سے ہارڈ ویکس کو اس لئے ریموو کرنا چاہتی تھی کیونکہ یہ کافی پین فل ہے تو میں اس میں دوسری اپنی سیمپل گھر کی بنیوی ویکس یوز کرنا چاہتی تھی اس لئے میں نے سوچا کہ میں ویکس ہیٹر کو ساف کر لوں میں نے کافی جگہوں سے پتہ کیا کہ مجھے کوئی بھی اس کے کنٹینر جو ہے وہ نہیں ملا تو انہوں نے کہا کہ کنٹینر جو ہے وہ ہیٹر کے ساتھ ہی ملتا ہے الگ سے نہیں ملتا اچھا پھر میں نے سوچا اس کو میں ساف کر لیتی ہوں اور پھر میں نے یوٹیو پر سیچ کر کے کافی دریقے بھی دیکھے میں نے ان کو اپلائی بھی کیا لیکن ویکس ہیٹر کو میں ساف نہیں کر سکی اچھا سب سے پہلے میں نے ٹیشو کی مدد سے اس کو ساف کرنے کی کوشش کی لیکن کیا ہوا کہ الٹا جو ہے وہ کام گلے پڑ گیا اور ٹیشو جو ہے وہ سارا میرے ہاتھوں سے چپ گیا کچھ ہیٹر کو چپ گیا تو آپ ٹیشو سے بلکل بھی ساف نہ کیجئے گا اگر آپ اپنے ہیٹر کو ساف کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے کوئی کپڑا یوز کیجئے گا وہ زیادہ بہتر رہے گا کوئی ایسا پرانا کپڑا جس کو پھینکا جا سکے یہ دیکھیں میرے ہاتھوں کا کیا حال ہو گیا تھا اس کے بعد میں نے ایک پرانا کپڑا لے لیا تھا اور اس کے ساتھ اس کو اچھے سے ساف کرنے لگی تھی لیکن جتنا بھی میں اس کو ساف کرنے کی کوشش کر رہی تھی اس کا وہی حال تھا کہ میں نے ساف نہیں ہونا فلاسٹک تو پھر بھی کچھ نہ کچھ ساف ہو گیا تھا لیکن جو اندر کا سٹیل کا دیا ہوا تھا جس میں ہم ویکس ڈال کا گرم کرتے ہیں تو یہ بلکل بھی ساف نہیں ہو رہا تھا الٹا کپڑا جو ہے وہ بھی اس سے چپکتا جا رہا تھا اس کے بعد میں آئل لے آئی کہ شاید آئل سے ساف ہو جائے اور اس کو میں نے آئل سے ساف کرنے کی کوشش کی اور کافی زیادہ کوشش کرنے کے باوجود بھی کوئی کامیابی نہیں ملی اور یہ آئل سے بھی بلکل ساف نہیں ہوئی اب آخری طریقہ رہتا تھا کہ میں اس کو پانی سے ساف کروں اور میں نے پانی گرم کر کے ان ساری چیزوں کو اچھے سے پانی میں ڈپ کر دیا کہ شاید یہ پانی سے ساف ہو جائے ان پر میں نے گرم کھولتا ہوا پانی ڈال دیا اور تھوڑی دیر کے لیے ان کو چھوڑ دیا اور پھر میں نے اس کو اس طرح سے ساف کرنے کی کوشش کی کہ شاید جو اس پر ویکس لگی ہوئے وہ اتر جائے اس کے بعد میں تار لے آئی تار سے بھی میں نے اس کو ساف کرنے کی کوشش کی لیکن کوئی بھی طریقہ جو ہے وہ میرا کامیاب نہیں ہو سکا اور ویکس جو ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی اور بلکل بھی ساف نہیں ہوئی یہ جو سٹیل والی کنٹینر ہیں یہ بلکل بھی ساف نہیں ہو رہے تھے پلاسٹک پھر بھی کچھ نہ کچھ ساف ہو گیا تھا الٹا یہ جو ویکس ہے نا یہ ہاتھوں سے چپکتی جا رہی تھی سو یہ گرم پانی والا طریقہ بھی ناکام ہو گیا تو پھر میں نے سوچا کہ آپ کیا کرنا چاہئے پھر میں نے کچھ اور ویڈیوز دیکھی اور اس میں کسی نے بتایا ہوا تھا کہ اگر آپ نیل پالش ریموور سے ساف کریں تو یہ ساف ہو جائے گی تو میرے پاس نیل پالش کی سٹیل پڑی بھی تھی میں یہ لے کر آئی تاکہ میں اس کو ساف کر سکوں اور اس کے ساتھ اگین وہی حال ہوا اس کی پلاسٹک باتی تو اس سے ساف ہونے لگی نیل پالش ریموور سے لیکن جو اندر سٹیل پہ لگا ہوا تھا وہ بلکل بھی ساف نہیں ہوا پھر میں نے اور ویڈیوز دیکھی اس میں کسی ویڈیو میں بتایا ہوا تھا کہ آپ پینٹ والا تینر یوز کریں اچھا میرے پاس پینٹ والا تینر کوئی سپیشر ہوتا ہے تو پتہ نہیں یہ جو مٹی کا تیر ہوتا ہے پینٹ تینر کے لیے یوز ہوتا ہے اور جو ہم پیٹرول ہوتا ہے اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں تو میں نے سوچا شاید یہ کام کر جائے میں اس سے ٹرائی کروں تو میں نے اس سے بھی ٹرائی کیا اس کو ساف کرنے کی کوشش کی لیکن پھر بھی وہی حال رہا اور ہیٹر بلکل بھی ساف نہیں ہوا بس جو شروع میں گرم ہو کر اتر گئی تھی بس وہی ساف ہوئی تھی اور اس کے بعد کوئی بھی ساف نہیں ہوا چاہے میں نے جتی بھی کوشش کر کے دیکھ لی اب میں نے اس کو ڈریکٹ اس میں یوز کرنے سے توبہ کر لیا اب میں اس کو کیسے یوز کرتی ہوں آپ کو بتاتی ہوں میں تو آپ بھی اگر ہارڈ ویکس یوز کرنا چاہتے ہیں اس طرح سے تو کوشش کیجئے گا کہ آپ اپنے جو کنٹینر میں اس میں یوز نہ کریں اس کے لئے آپ الگ سے کنٹینر بنا لیں میں کیا کرتی ہوں کہ میرے پاس یہ جو کوکونٹ آئل کے خالی ڈبے ہوتے ہیں ان کو میں اچھے سے واش کر کے ساف کر لیتی ہوں اور اس میں یوز کرتی ہوں کیونکہ اگر ہم سٹیل کا برطن یوز کریں گے تو اس کو گرم انہیں میں ٹائم لگے گا یہ جلدی گرم بھی ہو جاتا ہے اور آسانی سے ہم اس کو یوز بھی کر سکتے ہیں یہ ہارڈ ویکس ہے جو میں یوز کرتی ہوں اور یہ ڈیفرنٹ کلرز میں ملتی ہے اگر مجھے سٹارٹ میں ہی پتا ہوتا کہ یہ ساف نہیں ہوتی تو میں یوز نہ کرتی تو میں نے آپ کو بتا دیا آپ نے خیال کرنا ہے کیونکہ چیزیں ساف ہی اچھی لگتی ہیں اور ساف چیزوں کو استعمال کرنے کا دل کرتا ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تفتہ کے لئے اللہ حافظ